شیئے سلامسکار گئی زاج جمینی شاند کپور ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آپ کے اپنے پی ڈاولیو یو جی سی نیٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور وعدے کے مطابق گھڑی میں دو بچ چکے ہیں اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا ہائیلی ایکسپیکٹڈ کوششنز وہ کوششن جو کہ آپ کے اٹھارہ جون کے پیٹن سے بہت زیادہ میل کھاتے ہوں گے تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کر کے 18 جون والے سوالوں سے ملتے جلتے سوالوں کی اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے بھی یا نہیں تو سب سے پہلے very very good afternoon to everyone guys سب سے پہلے very very good afternoon to everybody امید ہے کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور بہت بڑیہ طریقے سے آپ کی preparation بھی یہاں پر چل رہی ہوگی تو دیکھتے ہیں guys کیسے یہ کہانی بنے گی اور کیسے آپ ان سوالوں کے آج میرے سامنے جواب دے پائیں گے تقریباً سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہاں پر لکھا جا گیا ہے کہ which of the following is an online storehouse for all the academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheet etc کیجئے کوشش guys right answer کی my dear students everyone شاباش جلدی سے guys ہر بچہ کوشش کرے گا write answers کے لیے my dear students yes okay so right answer جی ہاں اگر میں اس کا آپ کو right answer دیتا ہوں تو سب سے پہلے سویم کیا وہ سویم ہے جہاں پر یہ سارے کے سارے online storehouses, academic awards اور ایک certificates available ہیں کیا وہ ہے national digital library کیا وہ ہے academic library کیا وہ ہے national academic depository so اس کا جو right answer my dear students وہ ہے اس کا right answer deep art that is national academic depository NAD کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہاں پر یہ storehouse ہے سارے کے سارے academic awards کا جہاں پر certificates آپ کو available ہوتے ہیں diplomas آپ کو available ہوتے ہیں degrees آپ کو ملتی ہیں mark sheets آپ کو ملتی ہیں that is national academic depository آئیے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ MHRD کا ایک initiative تھا جو کی اب ministry of education بن چکا ہے پہلے یہ human resource development تھا جو کی آپ کے digital issuance دیتا ہے storage دیتا ہے access دیتا ہے اور یہ سارے کے سارے آپ کو verification بھی دیتا ہے NAD ایک unique innovative and progressive initiative ہے digital india کے اندر اگر یہ پوچھیں کہ یہ کس کے اندر آتا ہے تو یہ آتا ہے digital india کے اندر اور یہاں پر اس کی جو towards achieving the digital ایک طریقے سے بلک کس طریقے سے آپ کو اور آگے لے کر جانا ہے ہندوستان کی education کو digitally اس میں یہ ایک بہت بڑا step ایک role play کرتا ہے digital enablement of the educational records یہ maintain رکھتا ہے اور aspires to make the version of digital academic certificates for every indian a reality so آپ کیسے آپ اپنے سارے کے سارے records کا دھیان رکھ سکتے ہیں کیسے آپ اس کو ایک digital academic certification دے سکتے ہیں یہ ہر ہندوستانی کا سپنا ہوتا ہے جس کو یہ reality میں تبدیل کرنے کی پوری کی پوری جو ہے اس کے اندر طاقت ہے تو national academic depository یاد رکھئے گا in the right so nad اوکے چلیے آگے بڑھتے ہیں which of the following is or are correct about e-part ان میں سے e-part شالہ کے لیے سب سے زیادہ correct کیا ہے joint initiative mhrd ncrt it has a e-resource including textbook وغیرہ یہاں پر ہوتی ہے teacher and student اس کو use کر سکتے ہیں it can be used by researchers educators and students parents بتائیں گے سر جلدی سے right answers کی کوشش ہر بچہ کرے گا اوکے گئی ہر بچہ کوشش کرے اور right answer دینی کی کوشش رہنی چاہیے کیونکہ یہ سارے سارے سوال آپ کے exam کے لیے بہت زیادہ important ہے چلیے تو یہاں پر اگر میں e-part شالہ کی بات کرتا ہوں e-part شالہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی initiative ہے electronic part شالہ سب سے پہلے یہ ministry of human resource development اور ncer t joint initiative تھا mh rd نے ابھی آپ کو بتایا جو ki m o e ہو چکا ہے that is ministry of education یہ e-resource یہاں پر ہوتے ہیں جیسے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے ٹیکسٹ بک مل جائیں گے آوڈیو مل جائیں گی کا استعمال کر سکتے ہیں اور it can be used by the researchers educators students parents ساری چیزیں یہاں پر absolutely correct your right answer is a b c d پھلکل correct guys i hope یہ کہانی بھی میں آپ کو سمجھا پایا ہوں electronic part شالہ joint initiative ministry of human resource اور ncer t number one number two یہاں پر e resources audio audiobooks visuals سب کچھ available ہے researchers اس کا استعمال کر سکتے ہیں educators students اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور parents بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ki students کے ہیں سو سارے ہی اپنے آپ میں صحیح ہیں d part is absolutely correct answer ہے چلیے آگے بڑھتا ایک اور بہت خوبصورت سوال ہے جس کا نمبر جو ki form ہو پائے گا 8907 سے بتائیں گے جلدی سے شابش کافی سارے بچے اس سوال میں فج جائیں گے مجھے پوری امیر ہے لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو best content یہاں سے نکال کے دینے کے لیے یہاں پر ایک rule ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤ گا لیکن اس سے پہلے میں سا آتا ہوں کہ ہر بچہ اس کو genuinely ایک بار attempt مارے سب سے بڑیا یہاں پر ایک چیز دیکھو largest number تو ہر کو ہی نکال لے گا جیسے آپ کو پتا ہے 9 8 0 9 8 7 0 9 8 7 اور 0 یہ تو ہو گیا سب سے بڑا number اب چھوٹے number میں بچے اکثر یہ گلتی کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے 0 لکھتے ہیں تو ایسا جب بھی کوئی سوال آئے جس میں 0 given ہو تو آپ نے 0 کو پہلی place پر نہیں لکھنا ہے آپ نے 0 کو پہلی place پر نہیں لکھنا ہے 0 کی place ہمیشہ دوسری ہوگی یہ بات دھیان لکھنا یہ ایک fact ہے یہ پر آگیا 0 یہ پر آگیا 7 یہ پر آگیا 8 اور یہ پر آگیا 9 کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی گریٹس نمبر میں تو آپ نے اس کو decreasing descending order میں لگا دیا سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر سب سے چھوٹا یہ تو ہو گیا آپ گیا آپ گریٹس نمبر یہ والا اب جب lowest نمبر لگانے کی بات آئے گی تو آپ یہاں پر 0 7 8 9 نہیں لکھیں 9 اب آپ جب اس کو solve کریں گے 2781 2781 this is the right answer guys i hope آپ سبھی کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی 9870 minus 7089 minus 7089 that is 2781 that is 2781 is the right answer آئندہ سے جب کوئی سوال ایسا exam میں آئے گا تو آپ گھبرائیں گے نہیں آرام سے اس چلی آگے بڑھتے دیکھو from the smallest number by increasing order placing the 0 after the smallest بات سمجھ گئے آپ میری تو اس طریقے سے آپ نے smallest کے بعد 0 لگانا ہے ہمیشہ یہ rule یہاں پر ہوتا ہے چلی اگلا سوال don کو اگر ایسے لکھا گیا rome کو اگر ایسے باش چلی جلدی سے ہر بچہ try کرے کوشش کرے گا write answers کیلئے my ڈیا students everybody یہ سوال کافی بار exam میں دیکھا گیا ہے اور panic situation میں بچے panic ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ نے بتانا ہے random کو کیسے لکھا جائے گا random کو بہت بڑی طریقے سے بچے try کر رہے ہیں so random تو اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر سب اس کے بعد یہاں پر a لکھا گیا ہے 3rd spot پر 3rd پر لکھا گیا ہے 1 اس کے بعد n کو لکھا گیا ہے 5 اس کے بعد d کو لکھا گیا ہے 6153 تو یہی پہ کہانی ابھی بھی فسی ہوئی ہے اور o کو کیا لکھا گیا ہے number 2 پر 61534 61534 تو آخری 2 ہونے والا ہے تو m یہاں پر 2 پہ لکھا گیا ہے تو یہ سوال سیم سیم ورڈز ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پانک کر سکتے ہیں لیکن میں ہوں تو میں ہر طریقے چھوٹے بڑے easy difficult ہر ملتا جلتا سوال آپ کے پیپر میں آیا تھا اس سمیں language کچھ اور تھی مجھے لگتا ہے کہ اب language کچھ اور ہوگی تو اس سوال کا جواب سب ہی نے دینا ہے guys which of the following commission recommended the setting up of UGC and is also known as the University Education Commission بتائیں گے sir UGC کو recommend کرنے کی بھی بات کہی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا اور اس کو University Education Commission بھی کہا جاتا ہے اور میں یہ بھی بتائی آئی تھی 1948 میں چلیے ایک اور hint 1948 میں میں آپ کو یہ بھی بتائی تا ہوں کہ independence کے سوال یہاں پر سب سے important اور سب سے خوبصورت سوال ہے یہ کون سی Commission ہے جس کو recommend کیا گیا ہے setting up of UGC and also known as University Education Commission Your answer is Radha Krishnan Commission 1948 میں ایک Commission آئی تھی اس نے دو بات کہی تھی یا دو سب سے important characteristics اس کا یہ تھا کہ UGC University Grant Commission کو لانا چاہتے تھے جو کی بعد میں آیا 1953 56 یہ آپ کو پتائی ہے Act اور وہ ساری کی ساری چیزیں mainly so 48 میں بات کہی گئی تھی 8 سال بعد ان کی کہی ہوئی بات مانی گئی UGC University Grant Commission हم کو چاہیے اور اس کے علاوہ اس کو کیا کہا جاتا تھا University Education Commission کے نام سے جانا جاتا تھا دیکھئے to report Indian University Education Commission and suggest the improvement and the extensions تو یہ کہتے تھے کہ University کی Education جو ہے ہماری اس کو کس طریقے سے ہم اور زیادہ better اور زیادہ اچھا اور زیادہ approachable بنا سکتے ہیں تو یہاں پر کوشش تھی رادہ کرشن کمیشن کی جس نے اپنی recommendation دی تھی اور UGC بنانے کی بھی بات کہی تھی اور یہ University Education کو اور زیادہ UGC कمیشن کو اور زیادہ up lift کرنے کی اور زیادہ manageable کرنے کی approachable کرنے کی یہ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے 1948 چلی آگے بڑھتے chairman of UGC committee appointed in 1969 for the purpose of administrative legislation of the university was very important question میں دیکھنا چاہوں گا کتنے بچے سوال کا جواب دے پائیں گے کتنے بچے سوال کا جواب دے پائیں گے جلدی سے کوشش رائد آنسر کی ہونی چاہیے okay guys legislative administrative legislation of the universities کے لیے کہ administration کس طریقے سے کام کرنا چاہیے کس طریقے سے وہا پر lawful طریقے سے administration وہاں پر چلانا ہے تو اس چیز کے لیے جو ریو جیسی کے committee کے chairman بنائے گئے تھے 1969 میں ان کا نام تھا Dr. P.B. Gajendr Gadkar Dr. P.B. Gajendr Gadkar جو ہے ان کا یہاں پر نام تھا اور یہ بہت زیادہ ایک important سوال آپ کے exam کے لیے بن سکتا ہے 1969 میں administrative legislation universities کا کیونکہ universities کو ہماری education کو higher level education کو اور زیادہ better کرنے کی باتیں جو ہے ہمیشہ کہی گئی تھی اور مانی گئی تھی اور یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا تاکہ administrative legislation کا اور زیادہ اچھے س دھیان رکھ پائیں اچھے سے administration کی دیکھ ریک کر پائیں اچھے سے law بن پائیں اور اس کا عمل کیا جا سکے اس کے لئے Dr. P.B. Gajendr Gadkar جو تھے یہاں پر chairman بنائے گئے تھے اگلا سوال ان کو آپ نے dictionary کے حساب سے arrange کرنا ہے یہ سوال paper میں time بہت waste کرتے ہیں اس لئے یہاں پر practice کرنے کی کوشش کیجے گا okay guys okay guys answers آ رہے ہیں جی ہاں سب سے پہلے dictionary میں سب سے پہلے کون سا آئے گا اس کے بعد اس کو لگانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آئے گا malfunction کیونکہ m a l f ہوگا m a l f ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلے fourth والا آئے گا حالانکہ اس کا right answer second part اور کافی بچوں نے دیا بھی ہے اس کے بعد آئے one that is m a l i آئے گا f کے آگیا آپ 4 1 اور 2 آگیا 4 1 2 3 پھر آئے گا آپ m a l m a l 4 1 2 3 5 آگے بڑھتے which of the following percentage which of the following percentage figures was recommended by the both kothari and the national policy that should be spent on education 1986 sir 1986 में آپ کو پتا ہے कि kothari commission 64 में آئی تھی 86 کے لیے basic ground set 68 में پہلی policy تھی اس میں kothari commission का कही नगई हाथ था और 86 में आई थी उसमें भी इन्हों ने एक base बना कर दिया था तो इन्हों और national education policy कहा था कि 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 पैसे education के उपर खट्स होने चाहिए annually बताएंगे इसका राइड आंसर है 6% GDP जी हाँ 6% जो थी हमारी GDP का वो कहते थे जो कोठारी कमीचन थी 1964 की और उसके बाद जो हमारी education policy 1986 में इन्हों ने कहा कि GDP का 6% आप ने education के उपर खर्च करना है जिससे हम education को और जादा बेटर कर पाएंगे और जादा उसको uplift कर पाएंगे हिंदुस्तान के अंदर या फिर worldwide recommended by both कोठारी and the national policy that spent education 1986 this is very very important पहली 68 में आई थी आपको पता है दूसरी वाली 86 में और 2020 में यह तीन education policies हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है सवाल यही से पूछे जाएंगे जादा सवाल यह कहता है गाईज कि national education policy 2020 advocate करती है कि central और state government by providing various e-learning platform like Dikshah and offering e-books e-content to students across the country इन दोनों में से कौन सी चीज सही है बताएंगे गई जल्दी से शाबश जल्दी से गई शाबश राइड answer देंगे is it A B C या D try कीजे कोशिच कीजे नहीं आता है तो आज आज आजएगा लेकिन answers आने चाहिए गई नहीं आता है तो आज आजएगा लेकिन try कीजेगा जी हाँ सबसे पहले जो सबसे बड़ी important यहाँ पर error है पहली statement में वो कहते हैं कि 2020 central government state government allocate करेंगे 7% 6% GDP का for education तो यह वाली statement इसलिए गलत है दूसरी वाली statement बिलकुल अपने आप में सही है कि PM e-Vidya एक initiative है जो की aim करता है to promote the online education and digital learning by providing the various e-learning platforms so right answer is this like deeks and offering e-books यह देगा so the right answer is यहाँ पर D part पहली वाली statement गलत है answer is this देखिए दूसरी वाली statement बिलकुल correct है चलिए which of the following full forms are incorrectly matched इन में से कौन सी full form incorrectly match की गई है जल्दी से try करेंगे right answers के लिए my dear students everyone okay guys try करते है right answers के लिए yes जल्दी से try करेंगे right answers के लिए my dear students everyone okay चलिए so अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से incorrectly matched है full forms इसके बारे में आपने ध्यान देना था तो परक और स्पार्क इसके ओपर जो है यहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन सी चीजे यहाँ पर गलत है आईए so अगर मैं बात करता हूँ तो APART NDLI that is National Digital Library of India this is absolutely correct National Program on Technology Enhanced Learning is also correct और बात जो है यहाँ पर इन दोनों की है Performance Application नहीं है वो Performance Assessment है this is absolutely wrong तो यहाँ पर यहाँ पर यह वाली गलत हो गई और Scheme for Promotion of Actual Research Collaboration के बारे में भी यहाँ पर Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration यह यहाँ पर थी और यहाँ पर Actual लिखा था यह यहाँ पर गलत है so COD में गढ़बढ थी so the answer is this I hope it's clear to everyone guys जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हर बच्चा बिलकुल यहाँ तक तयार रहना चाहिए ऐसे सवाल आपको incorrect statement भी यहाँ पर दिखाई जरूर देंगी चलिए आगे बढ़ेंगे A money bill A money bill passed by the लोग सभा has to be passed by the Rajya Sabha within 3 months 14 days 21 days और 1 month कोशिश करेंगे right answer की हर बच्चा try करेगा right answers के लिए my idea students everyone जल्दी से क्या लग रहा है क्या होना चाहिए इसका right answer ओके passed by the लोग सभा has to be passed by the Rajya Sabha within the 14 days is the right answer answer is B part 14 दिन अगर कोई money bill लोग सभा से pass हो चुका है तो उसको Rajya Sabha ने pass करने के लिए उसको 14 दिन मिलेंगे क्योंकि Rajya Sabha के पास सिरफ और सिरफ इतना ही हक है कि जो लोग सभा ने कहा है उसको मानना आईए money bill passed by the लोग सभा has to be passed by the Rajya Sabha within 14 days money bill after having passed by the लोग सभा sent to Rajya Sabha for its recommendation देखा जाता है कि उसमें क्या changes है क्या कमिया है क्या वो recommend करना चाहता है तभी वो उसको recommend करे has to be returned to लोग सभा by the Rajya Sabha with or without recommendation जरूरी नहीं है कि आपको recommendation देनी ही है हो सकता है लोग सभा ने बहुर अच्छा काम किया हो money bill के उपर हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी recommendation देने लायक बात ना हो तो घबराना नहीं है लोग सभा राज्य सभा को उनको वापस कर देना है with or without within 14 days time limit है 14 दिन आपके पास कोई idea है देने के लिए तो ठीक है नहीं idea है तो भी ठीक है मिलेंगे तो 14 दिन ही तो ये बातों का ध्यान आपने रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये सवाल very important this is a homework question joint sitting of both the houses of parliament is presided over by the dash homework का सवाल है okay homework का सवाल है ये class कैसी लगी class के सवाल कैसे लगे और आपका score कैसा रहा यही इन ही patterns के उपर सवाल थे maths, reasoning, ICT, higher education सारा कुछ मिला दिया मैंने यहाँ पर और यही कुछ सवाल थे आपको बहुत ज्यादा परिशान करते हैं exam में उमीद है कि अब जो exam होगा तब परिशान ना करें thank you so very much guys all the best अपना ध्यान रखें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें कुछ नया, कुछ बहतरीन कल दो पहर को Saturday है ना, कल दो पहर को 12 बजे कुछ बहतरीन आपके सामने पेश हो जाएगा thank you so much all the very best